چکن پلاو بنانے کی ریسپی بتا رہے ہیں یہ چکن ہے ایک کلو سے تھوڑا سا کم یعنی کہ چار پاؤ جسے دو کے ساف کر کے میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ ایک لسن ایک چمچ ادرک اور لسن ایک گڑی اور یہ ٹماٹر دو بڑے سائز کی ٹماٹر میں نے اسے چھوڑے چھوڑے حیثوں میں کٹ لیا ہے اور چار پانچ میچے اور آدھا لیمون آدھی پیالی دھائیں دو مریانی سائز کے پیاس بھار اکٹے ہوئے اور مریانی مسالہ اور لال میچ مکس کر کے میں نے رکھی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے دونوں مکس کر کے چاوروں میں ڈالیں اور یہ سوکی میں تھی ایک چمچ زیدہ ایک چمچ اور سوکا دھنیا اور یہ کھنا مسالہ اور تھوڑی سی لال میچے سوکی ہوئی ثابت اور یہ چاور دو گلاس دینے میں نے آدھا کھنٹا پہلے بھی ہو کے رکھ دیئے تھے یہ یہ چرو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیال ڈالیں دیچکی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیال ڈال دیئے اب اس میں ہم دو پیالی چاور ڈالیں دو پیالی آئل ڈالیں اپنی مرضی کے ساتھ آپ آئل ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کرنا زیادہ کم کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ آئل نہیں پسند کرتے ہیں کچھ زیادہ آئل ڈال کے چاور پکانا پسند کرتے ہیں میں تو ادھر میں آنا رکھتی ہوں اب اس میں ہم گرم سارا جو سابت گرم سارا تھا وہ ڈال دے گے اور میرچے سوکی میرچے لان میرچے وہ بھی ساتھ ڈال دے گے اور انہیں بھونیں گے پرائی براؤن کریں گے ڈارک براؤن دیکھیں جو براؤن ہوئے اب اس میں ہم ادھر لسن کا پیش ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے دو منٹ تاکہ ادھر لسن کا گچہ پان ہتم ہو جائے چاولوں میں یہ دیکھیں جو تھوڑا سا بھوننا ہے ہم نے اب اس میں ہم چکن ڈال دے گے چکن ڈال دے گے چکن ڈال دے گے چکن ڈال کے اس کو پانچ منٹ تک بھونیں گے چکن کا کلٹ سب دیل کرے گے دیکھیں دیکھیں جی اب اس کو ہم چکن کو بھونیں گے تاکہ اس کا پانی بھی سوک جائے سا بھونیں تھوڑی دیل بھون کھول کچھ لوگ تیز کلر میں چاول بہت پسند کر دیں اب اس میں سوکا دھنیا اور زیرہ ڈال کے بھونیں گے تاکہ یہ بھی چکن کے ساتھ پک جائے گھیں میں پرائے ہوگا اس کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت اگر ہم ڈال کے اسے بھونیں گے چکن کے ساتھ تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ کرے گا چاولوں میں دیکھیں یہ چکن کا کلر کتنا اچھا ہوگیا اس کلر اس سے تب ہی آگا جب آپ اپنے پیازوں کو ڈارک براؤن کریں گے اب اس دہی میں ہم مریعنی مسالہ اور لال مچ ڈال کے مکس کریں گے ان دونوں کو مکس کریں گے اس دہی میں یہ بہت اچھا ذائقہ کرتا ہے چاولوں میں دونوں مکس کر کے جب ڈالے گے اور یہ ٹیسٹ ڈالے گے اب ہم بھی ٹیسٹ ڈال کے تھوڑا سا پکائے گے ان کو پانچ منٹ ہم پکائے گے ٹیسٹ ڈال کی طرح سا بھونکے پاکہ ٹیسٹ ڈال رہے ہیں ہری میٹھو ٹیسٹ ڈال کا ٹیسٹ 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 میں اچھے ہیں دیکھیں جی یہ بھن رہا ہے اب اس میں ہم دہی میں جو ہم نے لال میٹھو بریانی مسالہ مکس کیا تھا وہ ڈال دے گئے یہ ڈال دیا ہم نے پیالی کو ٹھیک طرح سے ساپ پی جئے گا اب اس کو ہم بھونیں گے تھوڑی در بند کر کے رکھیں گے تاکہ دہی کا پانی اور ٹوماٹر گل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا گل گیا آئل چھوڑ دیا چکن نے پانی ہشک ہو چکا ہے کتنا اچھا مسالے دار سالن بنا ہے چکن کا دیکھیں چکن کا کل ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہوگزرت آیا چاولوں میں ساری بات ہی اس مسالے کی ہوتا ہے اگر یہ مسالہ اگر زیادہ دار ہو تو چاولوں میں ٹیسٹ بھی اچھا تھا ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھن چکا ہے چکن اب اس میں ہم تین گلاس چاولوں میں دو گلاس چاولوں میں تین گلاس پانی ڈالے گے اور اس کا اوبال ہونے تک اس کو پکائے گے یہاں نہیں نکل دیا تھوڑا سا ذائقہ آج ہے چکن کا یہ دیکھیں جی یہ ایک اوبال ایک دو بال آگے اور یہاں نہیں بھی نکل گئے یہ چکن کی اچھی طرح سے اب اس میں ہم چاول ڈالے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈال دیئے آپ چاول ڈال کے ہم نے تھوڑی دیر ڈھک کے رکھا ڈھک کے پکائے جیف علی ویسی کا پوڈر بہت ٹیسٹ اور بہت خوشبو کرتا ہے یہ ہم نے اوپر ڈال دیا اسے مکس کر کے دام کے لئے رکھ دے گے یہ ہم نے جو لال پیاز سی رکھی ہوئی تھوڑی سی نکال کے وہ اینڈ میں ڈال دیئے یہ بھی چاولوں میں بہت اچھا ٹیسٹ کرتے ہیں آپ اس کو دام کے لئے ہم رکھے گے چاولوں کو چاول دام کے لئے تیار ہے مان چھے منٹ اسے دام پہ رکھے گے ہم یہ دیکھے دی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا اچھا چاولوں کا کلر آیا دام لگ چکے چاول ماشاءاللہ تیار ہے اور یقین ہے یہ آپ دیکھئے گا بلکل سادہ طریقے کے گھر کی ہر چیزوں سے میں نے باہر سے کچھ نہیں رکھا تو بلکل سادہ طریقے سے یہ چاولوں کو تیار کیا اور ایک دفعہ آپ چکے گے تو بہر بار چاہے گے دیکھیں دی ماشاءاللہ یہ ہمیں ڈیس شاوٹ کیا ہوئے اور ساتھ میرا عیتہ تیار کیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت کلر آیا ہے اس ریس پی آپ کو بسند ہے پلیس لائک سبکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ میری خونس کا فضائی آپ کے لئے میں اور اچھے اچھے کھانے تیار کرو اور آپ تک منچاؤ میری چینل کو لائک لازمی کیجئے گا اور سبکرائب بھی اللہ کا رہا ہے